قامل قدر فوریٰ کی نوجبانی نیسنا کو دنی ملین بھائیو خطبہ تیجمہ کا جو سلسلہ جب رہا ہے وہ احداثیات کے حوالے سے کتھوچر رہی ہے اور یہ بار آپ کو سمجھانے کی خطبہ جمعے کے خطبے کے اندر کوشش کی جاری کی ہے کہ اسلام الحمدللہ ملخم ہے ایک دین میں جس نے ہر خیر اور ہر نیکی کامٹرم اپنے ماننے والا کو دیا ہے کھڑا اچھائی کی طرح اڑایا ہے اور معاشرے سوسائی کیلئے سماج کیلئے یا افراد کیلئے جو چینے نقصان دیں جو فضلتیں جو یادہ بداخلافیاں جو لوگوں کے لئے نقصان دیں ان تمام بڑائیوں سے اسلام نے ہم دورا کو پروکا ہے تو اسی طرح میں کئی اکھلاف حسنہ کے حوالے سے آپ اسلام کو خوئی صفحہ بہتی ہے بات میں زندگی طور پر کچھ ایسی چیزیں جو بداخلافی سے تعلق رکھتی ہیں جو بداخلتی سے تعلق رکھتی ہیں جیسے کہ غیبت ہے اسی طریقے سے کسی کے حوالے سے آدمی ٹوپ میں لگے جاسوسی کہے تجسس کہے اور اسی طرح سے اور بھی کچھ جو بولنے کے حوالے سے خصوص آپ کے سامنے گفت ہوئی ہے کہ یہ کچھ یہ ہیں جسے اسلام میں ہم دورا پر رکھے ہیں اسی طرح سے بداخلاتی میں سے آج کا خطبہ بھی یہ ہے بداخلتی کے حوالے سے ہے اور جو اور اس سماج کے اندر ایک طرح سے بہت بڑے پیمانے پر یہ ایک دوڑائی فیلی ہوئی ہے یعنی حسد کی پر حسد کے حوالے سے انشاءاللہ آج کے صرف یما میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں انشاءاللہ سننے جا رہے ہیں دعا ہے کہ اکھلا لگی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق حمل کرنے کی تحفیر بتا رہا ہے حسد کیا ہے سب سے پہلے سلسلے پر ہم مختصر طور پر اس کی ریفلیشن اس کی تعلیم جان لیتے ہیں حسد ترسل ایک ایسی بیماری ہے اخلافی کہ جس شخص کے یہاں یہ بیماری ہو تو اس کا اپنا کوئی کسی بھی طرح کا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ مخصان بھی مبتلا ہوتا ہے فیزیکلی اعتبار سے اور اخربی اعتبار سے دنیا بھی ہوئی اخربی اعتبار سے ہر اعتبار سے اس کا اپنا ہی مخصان ہوتا ہے سامنے والے کا جس سے وہ حضرت کے مبتلا ہے اس کا کوئی بھی اس سے مخصان نہیں ہوتا ہے اور اس کے لئے تحریف کی بات ہے تو تحریف اس کی یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے پاس کسی نعمت کو پا کر کے اس کے زوال کی حاصلت کرے اس کے زوال کی طبع نہ کرے خواہ اسے موچے یا حاصل ہو یا اس سے کوئی ضبط ہے یعنی ہم نے اگر اپنے کسی بھائی کے پاس کوئی خاص نعمت اللہ کی کچھ خاص فضل دیکھا ہے اب اس کے حوالے سے ہمارے دن کے اندر بھی حص حص پیدا ہو تمنا اور عرضو پیدا ہو کہ ان کے پاس یہ نعمت نہیں کنی چاہیے یہ جو ترقی کر رہا ہے جو تعمیر ترقیر جو چلے جا رہا ہے اور اس کو جو کامیابیاں مختی چلی جا رہی ہیں یہ کامیابیاں ان کے اندر میں نہ ہو وہ مجھے حاصل ہو یا نہ ہو وہ اس سے کوئی بات لیکن ان کے پاس نہیں رہی تو یہ ہے حص یہ ہے حص اللہ تعالیٰ بینے قرآن کریم کے اندر جس اصلت کو پہتے ایمان سے نہیں پر بھی یعنی روکنا تو ہے یہ روکا تو ہے لیکن جب جب اس کا ذکر ہوا ہے تو کفار کے حوالے سے ذکر ہوا ہے مشرقین کے حوالے سے ذکر ہوا ہے اور بالخصوص یعود اور مرسارہ کے حوالے سے ذکر ہوا ہے کہ یہ حصد کی جو لعنت ہے حصد کی جو بھولی عادت ہے ایمان والا اس عادت سے اپنے آپ کو متصف نہیں کر سکتا بلکہ یہ تو کفار کی مشرقین بھی کی یعود اور مرسارہ کیا چنانچہ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں خطبہ مسئلہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے وَتَّقَثِرُونَ مِّنْحَنِلْ كِتَابِ ہے کہ یہ ایمان لے آنے کے بعد پھر بڑا رکھاتے ہیں اور یہ تمنہ یہ کس وجہ سے ہے محبوس کی وجہ سے چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آخری پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں اور ان پر جو یہ ایمان لے آئے ہیں واقعی طرح انہوں کے وہ راستہ پانے آئے جو عامیابی کا راستہ ہے وہ کیسے جان لیا تھا یہ ہم نے چونکہ تورت اور انجین جس کتاب کے یہ عاملی تھے ان کتابوں کے اندر آخری نبی کے حوالے سے تمام تر سبت و خال بیان کیے گئے تھے تمام تر جبرافی یہ ایک پاس سے ذکر کیا گیا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا تو وہ کس سرزمین پر آئے گا اس کی علامات کیا ہوں گی اس کی نشانیاں کیا ہوں گی اور چونکہ یہ اپنی کتابوں کے حوالے سے واضح ہیں لہذا یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بن کر کے آئے ہیں واقعی طرح اللہ کے سچے رسول ہیں اور جب سچے رسول ہیں تو اپن ایمان لہاں لانے والے بھی وہ راہِ حق پر ہیں سراتِ مستقیب پر ہیں لہذا برنے کے بعد جو کامیابی مقدر ہے تو وہ ان کی مقدر ہے لہذا وہ جانتے ہیں کہ چونکہ اپنی محبوب کی وجہ سے حضرت کی وجہ سے کہ ہمیں سے آخری نبی جو نہیں آیا وہ خود تو ایمان لانے سے محروب رہے ہیں لہذا ان کی آخری اور اول وعظیف پاہش کینے کے لئے جو ہے مومنین ہیں جو سلمان ہیں جو ایمان دے آرہے ہیں یہ بھی کاش کے بوبارہ پلٹ جائے اور پھر دوبارہ ہے کافی اس لئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے لہذا اہل ایمان کو اللہ العالمین نے جہدلسی کی کہ ان کی اس بری خسلت کی وجہ سے تم اپنے دنوں کے اندر روح نہ پھانو تم جو ہے یا قدلہ لینے کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی تعقب نہ کرو بلکہ فاکفو وصفاکو ترگزر کرو انہیں معاف کرو اس بری خسلت کے لئے اس بری عادت کے لئے انہیں معاف کرو اس میں اُلچو نہیں فاکفو وصفاکو ماتا یاکی اللہ اللہ کا برکم آجائے اللہ کا برکم کیا یعنی اس بری عادت کی وجہ سے اس بری حسلت کی وجہ سے اللہ کی پکڑنے یہ خود آئیں اللہ کا عذاب اللہ کا عطاب ان پر خود جو ہے آئے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ علاقو بشین قبیر بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کی خدرت سے اس کی طاقت سے یہ لوگ جو ہے بار نہیں ایک اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے جو کہ سورہ بقر آئیت منگر ایکشن نو ہے یا یہ لوگ یہ یہودوں نصارہ محب اس بات کی وجہ سے لوگوں سے یعنی اہل ایمان سے بغس رکھتے ہیں حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے خاص قصر سے نوازا ایمان کی طورت سے نوازا کہ جس طورت سے یہ لوگ محروم ہیں ایک اور جگہ سے کہ کیا سورہ آل ایمان آیت منگر ایک سو اٹھارہ کے اندر یا ایوہن لذین آمانو لا تخلو بطع ندق مندون اکم لا یعلم اکم خوالا فرمائے اے ایمان والوں تم ایمان والوں کو جھوڑ کر کے کسی اور سے دوستی کے لئے ہاتھ نہ بڑا کسی اور سے قربی دوستی نہ کرو فرمائے لا یعلم اکم خوالا کیونکہ کفار ہوں کے مشرقین ہوں جاتا ہے تو اس کا ہر ممکن فائدہ اٹھانی کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو جہاں نقصان پہنچانی کی کوشش کرتے ہیں وہ تو مرانی تم بلکے یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ مشکلات میں جو ہے گرے جو ہے مشکلات میں بھسے رہو مشکلات کے جو ہے اس بندر میں بڑھے رہو تو ان کی تو یہ ہمیشہ سے تمنہ ہوتی ہے تک بڑھا دن بابدار من افعالی ان کے موں سے ان کی موں سے جو ہے بھوز و حسد ٹپا رہا ہے واضح ہو چکا ہے وما تخفی صدور اکبر اور جو ان کے موں سے جو بھوز و حسد کی باتیں نگلتی ہیں وہ تو بہت کم ہے جو ان کے سینوں میں آب چھپی ہوئی ہے وہ تو اور نہیں زیادہ ہے وما تخفی صدور اکبر تبیانا لہم آیات انکنتم تاغرون اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم نے تمہارے لئے کھول کھول کر کے حقائق کو واضح کر دیا ہے کس سے تمہیں دوستی کرنا ہے کس سے تمہیں دور رہنا ہے کس طرح سے تمہیں معاملات کرنے ہیں آپس میں تمہیں کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے اے لوگوں اے 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 ایمان ہم نے تمہارے لئے واضح کر دیا ہے لہذا تم تلبر کرو اور فکر کرو اگر تمہارے پاس آخر ہیں کون تم کا تو ان آیات سے معلوم یہ ہوا قرآن کریم کی آیات سے کہ حسد کرنا بوس کرنا یہ کفار کی مشرقین کی یہود اور نصارہ کی خصلت ہے اہل ایمان کا شیوان نہیں ہونا چاہیے اہل ایمان کے دل اس بری خصلت سے پاک اور صاف ہونے چاہیے ان کے دل جو ہے اس سے بلکل جو ہے دور ہونے چاہیے ان کے دلوں کے اندر یہ ذنب جو ہے نہ لگنے پائے اصل کا ذنب کہ جس سے سوائے اس کی ذات کے اور سامنے والے کے لئے کوئی رقصان کی بات نہ ہو اسی وجہ سے جو ہے حدیث الرسول کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے یا یہ یہ بہی عادت کھا جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ لگڑی کو کھا کرتے خادش کر دیجئے اس کو اللہ کا تمریل کر دیتی ہے اس کا جو اس کی طاقت اس کی جو مضبوطی ہوتی ہے بلکل وہ منا ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ حسد کی بیماری انسان کے جو نیکیاں ہیں جو اجھائیاں ہیں بلائیاں ہیں ان کو ختم تک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی سلسلے میں کہی ایک روایات ہیں چنانچہ ایک روایت کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ روایت آئی ہوئی ہے حدیث جن نمبر دو صفحہ نمبر چیار سو پائیس کی ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَمَابَدُوا وَلَا تَعَاسَدُوا وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ مُسْتُوَانَا وَلَا يَحِدُّ لِمُسْلِمِينَ اَنْ يَمْجُرَ آخَامُ فَوْقًا سَلَافًا فرمایا کہ لا تَقَاطَعُوا تم ایک دوسرے سے قطعِقلامی نہ کروا ایک دوسرے سے منافرک نہ کرو کہ تم تمارے راستے تفقیل ہو جائیں پھلکل جو ایم ہوم بھول دو وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَتَعَنَا ایک دوسرے سے ملتے وقت اس طرح سے سامنا کرو کہ تمہاری بوس و حسد ظاہر ہو جائے کہ مو پھیرنے والے بن جاؤ ولا تباہ وزننا ایک دوسرے سے بوز کرو ولا تخاص دو اور نا ایک دوسرے سے حصل کرو فرمائے وَقُونُ عباد اللہِ اغوانا بلکہ اللہ کے بندے ہونے کے ناتے بھائی 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 بند کر گئے وَقُونُ عباد اللہِ اغوانا اللہ کے بندے ہونے کے ناتے بھائی 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 ہو وَلَا يَحِدْ لِلْمُسْلِمِنْ أَنْ يَغْدُرَ یعنی اوپر کی جو خرابیاں وطلائے گئی ہیں معاشرتی سماجی جو خرابیاں وطلائے گئی ہیں نہ تم ایک دوسرے سے قدع کلا بھی کرو نہ ایک دوسرے سے مہ مورو اور نہ بغس کرو نہ حسن کرو بلکہ بھائی 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 رہ کر کے رہو کہ جو ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے جو اُن کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں جو اُن کے اندر ایک دوسرے کے لیے احساسات ہوتے ہیں ہمدردی کے خیر فہانہ جذبات ہوتے ہیں دوسرے کے لئے قرمانی کے جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات تمہیں ماہم اہلی ایمان کے خاطر رحمے ہیں وقوع عبادت طاحت اخوالہ اور آئیے اللہ حب العالمین نے فرمایا وَالَا يَحِنُ لُوْدِ مُسْلِمِ اور کسی مسلمان کے لئے حلال ہے اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی بخص آبھی جائے بھائی کے حوالے سے کسی بات کو لے کر کے حسد کی بات آبھی جائے تو تمہیں اس کو طول نہیں دینا ہے اسے بڑھاوا نہیں دینا ہے بلکہ فرمایا وَالَا يَحِنُ لِوْدِ مُسْلِمِ اور کسی مسلمان کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے مجھے اسے پتے کلام کیے رہے ہیں اس سے ترکے تابقات حال کیے رہے ہیں اور تین دن سے زیادہ کا وقت گزر جائے اور اس پر دیگر اور بھی احادیث موجود ہیں بہت سخت نمیس پر آئیو بھی ہیں کہ اگر آدمی اسی حالت میں اس دنیا سے چل بستا ہے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا ایسے شخص کا انجام اچھا نہیں ہوگا انہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت قریب ہے اور سخت تنبیہ فرمائی ہے اس بات کے لئے کہ آدمی اپنے ایک مومی بھائی سے ایمان والے بھائی سے اس طرح سے اس دنیا سے چل بسے کہ وہ اس کے تابقات اس کے رشتے اس سے جو ہمونکتے میں ہیں اور پھر وہ اس دنیا میں سے ناراض کی یہ حالت میں اسے دنیا سے چلا جائے تو پھر آدھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انجام اچھا اسے دلائیا ہے لہذا اگر کبھی ایسی چیز ہو جائے انسان ہونے کے نا دے بیرا شباب کیونکہ یہ سماجی معاملات ہیں ایسی چیزیں کچھ ہو جک نہیں ہے دلکہ اپنے بھائی کے حوالے سے کوئی گینہ آ سکتا ہے حسد ہو جکتا ہے کسی بار کی وجہ سے مگر شیطان کے اس وسوسے سے فورا ہم نے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں فورا ہم نے اس پر آغوز باللہ شیطان وزید پڑھیں اور اگر کچھ وقت وہ ٹک تامی ہے دل کے اندر وہ قدورت وہ مینا پر اگر دن میں چلا بھر بنانے کی کوشش کرتا تو تین بند سے زیادہ وہ جیت نہیں جگہ لینی چاہیے بلکہ ارمون کی چاہے دوترے لوگوں سے مل کر کے بلکہ دوترے لوگوں کو سماج کے لوگوں کو بھی چاہیے سورہ حضرات کی وائل نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ الحمدللہ یہ وہ دین ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کامیوں کو دیا ہے کہ جب تم اپنے بھائیوں کے درمیان کتے تانگو کی دیکھو جب تم اپنے بھائیوں کے درمیان کناسو اور جھگڑا دیکھو فا ارس لکھو بینا تو تم ان کے درمیان کے اسلاح کرانے کی کوشش کرو ان کے درمیان سنوہ سفائیتی لیے کوشش کرو آج یہ اچھی آدھا دیا آج یہ اچھی آدھا جو ہمارے بھی سے تقریبا جو اٹھتی چلی جا رہی ہے ہم جو ہے بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں کتنے یعنی راحت ملتی ہے کتنے لوگوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ دو دوست پاہا جو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ان کے راستے جو ہے جدہ ہو گئے ہیں ان کے درمیان ان کے محبت کے درمیان کے درارے پڑ گئی ہیں تو کتنے لوگ تو اس چیز کو دیکھ کرتے کہ ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسلام نے ہمیں تمام بھی عادتوں سے روکا ہے کہ نہ بوز رکھنا ہے اپنے بھائی کے حوالے سے نہ حسد رکھنا ہے اور نہ اسے قطع کلامی کرنی ہے بلکہ جو ہے درانیا ہے اس پاس سے کہ آدمی کسی بھی صورت میں اس کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی برقرار رکھیں اس سے تناظر اور اس سے لائی اگرے برقرار کی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت ہے جو کہ ابو حریر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ایک حدیث کی بنیاد پر ابو حریر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اپنی مسلمان بھائی کے تعلق سے بغیر جس کی وجہ اپنے دل کے اندر میل پاتا ہے اس سے بفز کرتا ہے حسد کرتا ہے تو ایسے شخص کی کوئی نیکی کوئی اچھائی کوئی ملائی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوگی اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ نبی قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتایا کہ ہر سانگوار آپ نے ضرور اس حدیث کو سنا ہوگا یہ حدیث دو طریقے سے آئی ہوئی ہے ایک تو ہر سانگوار اور جمعیرات کے حوالے سے اور ایک پندھرہ شاوان کے حوالے سے آئی ہوئی ہے پندھرہ شاوان جس کو شدر قدر لوگوں نے اس چیز کو تو چھوڑ دیا بہت نہیں کرتا ہے کہ اس رات کے لئے تو یہ حدیث پیش کی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو مضبوط کرنے کے لئے کہ جب تک اگر انسان اپنے دل کے اندر اپنے بھائی کے حوالے سے کینہ پالتا ہے گفت کرتا ہے عزت کرتا ہے تو اس میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی نماز آپ سمجھ سکتے ہیں نیکی کسے کرتے ہیں ہر وہ چیز جو اچھائی چاہی ہماری نماز ہو چاہی ہمارے روسے ہو چاہ ہمارے تو اچھی باتیں ہو چاہی ہمارے راستے سے چلتے ہوئے کوئی نقصان دے چیز کو اٹھا بھی نہ ہو ہر چیز جو ہے یہ نیکی اور خیر کے قبیر سے ہیں تو اللہ علیہ وسلم نے قبول ہے ربا اللہ تعالیٰ پر نماز کرتے ہیں کہ انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اگر آدمی اپنے بھائی کے حوالے سے اپنے گل کے اندر بوس رکھتا ہے حسد رکھتا ہے اور ذکر کیا کیوں کہ نبی قائل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اچھے معامل ہر سوکوا اور جمعہ رات کے دن جمعہ رات کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ رب پر آدمی اپنے تمام بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے ایک وہ شخص جو کہ مشرق جو شرق کرنا ہے اللہ کی ساتھ کے ساتھ جو کہ اللہ علیہ وسلم لیکن مشرق کو کسی بھی صورت میں نہیں بخشے گا اور دوسرا وہ شخص جو کہ کینا پر بڑھ جو اپنے دل کیا کر اپنے بھائی کے حوالے سے بخش رکھتا ہو اور حصد رکھتا ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلے میں حدیث کے الفاظ ہیں ابو حریف رضی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما مگر یہ کہ اُس شخص کے درمیان جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ میں بخش و حصد پر رہا ہو جب رہا ہو تو فرمایا فیوقان اللہ علیہ وسلم کے حضور سے اعلام ہوتا ہے کہ سب کو بخش دیا جاتا ہے لیکن اس کے حوالے سے اعلام ہوتا ہے ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر یہاں تک یہ بانسلح ستائی کر لیں ایک تو اپنے دلوں کے امتر سے اس محل کو نکال دیں تب ہی جا رہا ہے کہ ان کی جو کوئی چھ مقبول ہوگی یا ان کی مغفرت ہوگی ان کو جو اسی حال میں چھوڑ دیا لیتا ہے تو کس طرح محرومی کی بات ہے اگر ہماری اس بھونگی وجہ سے اللہ کے حضور سارے بڑے بڑے گناہوں کی امیلی کی طرح سے بخش دیے جائیں اور ہم اس ہلکی سی خسلت اور بڑی عادت کی وجہ سے جس کو ہم نے بہت ہلکے میں لیا اس کی وجہ سے ہم اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائیں تو کس طرح بدرسیلی کی بات ہے اسی طرح سے میں نے ذکر کیا آپ سے کہ یہ شعبان کے حوالے سے یہ روائے آئے ہوئی ہے بدروی شعبان اللہ رب العالمین سماعی دنیا پر مزور کرواتا ہے اور اعلان ربانی ہوتا ہے اور اس میں یہی چیز اور اعلان کرواتا ہے کہ آج تمام کی بخش سوائے ان دو لوگوں کے جو مشرق ہیں اور اسی طریقے سے جت کے اور اس کے بیچ میں اس کے بھائی کے بیچ میں دوہ سوڑے اصد جنہیں پر مزور کروات باہم صحیح اور دوست نہیں ہیں اسی طرح سے ایک واقعہ اس طرح سے بہت ہی عبرت کے لیے ہمارے سامنے ملتا ہے جو کہ بہت ہی اوہنٹک سورسے سے موجود ہے جس کا طریقہ مہداد کہتا ہے یہ واضح ذکر ہے اور یہ ذکر کیا ہے خطیب مہدادی نے جنہیں سانی مسلم کے حوالے سے جنہیں پر تین سا خرم پر تین سو چون سٹا حضرت عنا صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس واضح کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عنا صلی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک وردگا ہم نبی کانا صلی اللہ کی محفر میں آپ کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے ہیں کہ ابھی ایک شخص اس مجلس میں ایسا شخص تشریف لانے والا ہے کہ جو جنگی ہے چنانچہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ ساتھ بھی نبی وعقاس ہوتے ہیں اس کے بعد اگلے دن پھر ایک ایسی سیدیت کیس آپ کی مجلس میں بیٹے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گویا ہوتے ہیں اور یہی بات آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابھی ایسا آنے والا ہے جو کہ جنگی پھر جو ہے ساتھ بھی نبی وعقاس آتے ہیں تیسے دن پھر آپ یہی اعلان فرماتے ہیں تیسے دن پھر جو ہے ساتھ بھی نبی وعقاس رضی اللہ علیہ وسلم آدھے ہیں عبداللہ ابنے آور ابنے آس رضی اللہ علیہ وسلم وہ اسی مینکری میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب پر یہ کہنا سسلک کی سبانے ببارک سے یہ بشارت سنتے ہیں کہ ایک شخص آنے والے ہیں جو کہ جنگی ہیں اور ساتھ بھی نبی وعقاس جو ہے ساتھ بھی نبی وعقاس انٹرین کرتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ایک تڑک پیلا ہو جاتی ہے کہ آخر میں دیکھوں کہ آخر اس بندے کا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ اس امتیاز کو پہنچے جس کی وجہ سے اس مقام کو پہنچے چنانچہ عبداللہ ابنے آور ابنے آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بھی نبی وعقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور ان سے ایک ہیلہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے والد اس سے خفا ہیں ناراض ہیں کسی بات کی وجہ سے مجھے براہ اگرام آپ تین دن اپنے یہاں بھیرنے کی اجازت دیں ایک طرح سے اپنے والد کو کام نکالنے کے لئے جاننے کے لئے یہ بات کہتے ہیں کہ میرے والد ان سے خفا ہیں آپ مجھے تین دن اپنے یہاں بھیرنے کی اجازت دیں ساتھ بھی نبی وعقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لئے اجازت دے دیتے ہیں رات میں ان کا مانور دیکھتے ہیں کہ رات میں وہ بالکل سکون اور اکھنان کے ساتھ پوری رات سوچے رہتے ہیں اور پتہ کتنا اگر ان کا دیکھتے ہیں کہ ان کربٹ بدلتے ہیں کربٹ بدلتے ہیں تو ان کی زبان سے تقویر و تحریر کی آوازہ دیا اللہ اکبر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اس طریقے کے جورے وہ زبان سے سنتے ہیں ساتھ بھی نبی وعقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آنکھ کوئی بہت زیادہ نہ بگا حلقے میں اس نے دیا کہا صبح میں ذکر کیا ساتھ بھی نبی وعقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے واقع ذکر کیا کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ میرے والد نہ مجھ سے ناراض ہیں نہ مجھ سے کوئی خفا ہے کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے میں نے نبی وعقاس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے حوالے سے کچھ ایسی بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنرلی شخص ابھی ہنگریب ہماری اس کی حفیل میں دادر ہونے والے ہیں اور تین دنہ آپ نے یہ بات فرمائے تین دنہ آپ کا اس کے بعد دکھور ہوا آپ آئے سب سے پہلے میں نے تو کچھ خاص آپ کے یہاں ایسی چیز نہیں پائی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام اور یہ شرق حاصل ہو چنانچہ ذکر کیا ساتھ بینا بات تو صحیح ہے کہ میرا کوئی خاص محل نہیں ہے مگر ہاں اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی کچھ چیزیں اور ہیں جو میرے یہاں ہیں چنانچہ ذکر کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں میں اپنے دل کے اندر کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے کوئی برائی نہیں پالتا کوئی بدزنی نہیں رکھتا کوئی بدگمانی نہیں رکھتا میں اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان بھائی کے حوالے سے بدگمانی نہیں پالتا اور دوسری بات یہ اور نہ میں اپنے بھائی سے اس عطیہ کے لئے اور اس نعمت ربانی کے لئے جو اللہ نے اس کو عطا کر رکھی ہے اس کے حوالے سے اپنے بھائی سے حسب کرنا کہ اللہ تو اس سے جوہیے نیا کو چھین لے مجھے دوئے نمیلے لیکن اس سے چھین لے نہ میں اپنے دل کے لئے یہ حسرت اور یہ تمنہ یہ حسوس ہو جتا ہوں تو ممکن ہے اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہی مجھے یہ مقام جو دیا یہ چیزیں لوگ قبول کر رہی ہوں اب تو لیکن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ کتنا سنتے ہیں فورا جوہے تصدیق کر دیتے ہیں بہتاں یہی وہ چیزیں ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شرف ادا فرما ہے تو یقینا انسان کے لئے یہ حسرت بہت ہی نقصان کے عمل ہے بہت ہی آدم اس کو حلقے بھی لے لیتا ہے لائٹلی لے لیتا ہے لیکن یہ کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے آپ کے سمجھے شروع میں وہ حدیث کا پھوڑا پینش دیا کہ یہ حسرت نیکیوں کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے چارٹ لیتا ہے کہ جس طریقے سے آپ جوہے لبری کو کھا کر گئے پاکستان کر دیتی ہے لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام بری خاصلتوں سے اپنے آپ کو پاک کریں پوزیٹی ہو رہے ہیں مضبط سوچیں اچھا سوچیں تعمیری سوچیں تقریب سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کریں جب ہم ان تمام برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے ہم اپنے سماعت کو بچائیں گے تو ہمارے سماعت کے اندرد انشاءاللہ ایک اچھے حیزہ قائم ہوگی اچھا باہر تیار ہوگا وہاں پہلے جوہے مجھنے لیں گی وہاں پہلے دوسرے سے قربتیں ہوں گی وہاں رشتہ تاریاں مفبوط ہوں گی وہاں بدگوانیاں دھدور بھائیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیلوں کو کہ جو شیط نے ہمیں بہت پہلے ان اچھے اندرد دیار سے ہمیں بارہ بار کیا ہے ہمیں متصف کیا ہے ہمیں آگاہ کیا ہے ہم اچھے عادات و اطوال کو اپنائیں اور پوری خاصلتوں سے اپنے دعوان کو بچائیں کہ جو پوری خاصلتیں ہمارے درمان درائیں پیدا کرنے والی ہوں نفرتیں پیدا کرنے والی ہوں کہ جیتے ہو جیسے ہم اپنے بھائیوں سے دور ہو جائیں ہمارے رشتے احساب ہو جائیں اللہ حمد علیہ وسلم سے دعا ہے بارکالہ ہم سبی کو پورا مزنیت کی دعوان کو جائیں دے سمجھنے بارکالہ ہم سبی کو پورا مزنیت کی دعوان آمین والی ہم سبی کو پورا ملکانی